دا ہرہ دن اکران دا اوپائی جی بہجو این جی سمجھو اے آج دی رات دی محفل دی آخری حاضری ہے بھائی غلام علی انہوں دس پندرہ میں پڑھ کے میں دعبہ دیاں گا پھر اوہ تو آسی صاحب تی میری یاس موک جائے گی آسی صاحب تی یاس موک جائے گی ایک اندہ این نال آس ایک اندہ علف مدہ آس جو این کے ساتھ ہے وہ گناہ گار ہے وہ افتخار ہے جو علف مدہ کے ساتھ آس ہے سائیں اگر اجادت ہو تو احتیاج جناب صدی کی اکبر نہ پڑھ لیے آج دیل کر دا ہے میرے ویر کے اندہ نے تا حیات تسیو اللہ حیاتی میں نو ہی دے وے تو ہنو ہی دے وے جات نے ویٹر کار دیتا ہے لیکن گال سنے آجے توجہ دیل کر دا ہے جناب صدی کی اکبر پڑھا علی علی دی یو دا اقبول ہے جڑا صدی کی اکبر دا نہ کرے اللہ دی کسم ہے میں نو باب نال پیار بھی ایسے واسدے اے بابا صدی کی اکبر دا بھی نہ کرے فرو کی آزم دا بھی نہ کرے اے مولا عثمان گنیدہ بھی نہ کرے وہ جے راج کے علی علی بڑھا کر دے بولو گے میرے نال لیکن سنیں میرے جس سن کے اے سنیں میری میری گاہ سنیں آج میں نو ہی سنوں تے میں نو بھی جا کے کال میں چی تھے جاما دساں رات ہم ساہی وال میں تھے لوگ بڑے کمال کے تھے آنکھوں میں حسن تھا چہروں پہ نور تھا میری بیٹیاں پردے میں تھی میری ماں بڑی حیاء والی تھی کسی بہن کو میں نے ننگے مو نہیں دیکھا کسی بیٹی کو میں نے ننگے سر نہیں دیکھا میں نے جتنے جوانوں کو دیکھا ہے ان کی جوانیاں جناب غازی عباس کی کٹے ہوئے بازیوں کا صدقہ تڑپ رہی تھی مچ رہی تھی ایک اعلان کر لگا جے اگر اعلان دا جواب آ گیا افتخاریز بھی کھول جائے گا ورنہ اپنے 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 پبند کرنے بڑھا دیاں حضرات ایک ضروری اعلان سنئے چھوڑ کے چھوڑ کے بھئی چھوڑ کے میں دھکا نہیں لانا انہوں نے بولے آجے حضرات ایک ضروری اعلان سنئے رٹالائزیشن کا چیئرمن افتخار رزوی تیسری بار کر رہا ہے اعلان حسینی سرکار کے قدموں بیات رکھتے ہوئے حضرات ایک اعلان سمات فرمائیں جس کے لئے میرے نبی کا سجدہ لمبا ہو اسے امام حسین کہتے ہیں سنی مادہ پترو یاد تڑپ جائیں گا میں ہونہ چاہ نہیں دھمادہ مستقل اندر بھانگ بھی اندر چرس بھی اندر میں جملہ دینا چاہنا تھا وہ جو رکھی حضرات اعلان سنئے جس کے لئے میرے نبی کا سجدہ لمبا ہو انہیں امام حسین کہتے ہیں جس کے لئے آقا کا رکول لمبا ہو جائے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں کون آیا ہے ویلکم کرتے ہیں خوش حامدید پیس کرتے ہیں عالم وسال مرحبہ کہتے ہیں جو حضرت تشریف لائے ہیں آپ کی میروانی ہے آپ سارے تشریف رکھیں گے تو آپ کی میروانی ہے بیفل کے ذوق کو بہار رکھیے گا اگر ڈیڑھ کلو میرا پسینہ نکلے بڑا خوش حامدید جی میں بندہ کار جاویتے پیجلیزہ بھیل لائجے پھر بھی دیل ہیل دائیں امریکاو مائی لوگیو تے لیلان تینوں سلام ہی آ رہی ہیں کی کر رہنا جو پاکستان چے کوئی اختلاف ہی بات نہیں نہ سیاسی کھاڑے میں کھڑوں لیکن جملہ ہاتھ وہ اٹھائے گا جو صدیق اکبر کا نوکر ہے چلے کوئی جملہ دیکھیں تو انہوں از مانا چاہنا چھپیس لاکھ مربع میل کا بادشاہ نام فروق اعظم ہے کافر کہندن اگر دس سال فروق اعظم زندہ رہ جاتے دنیا میں کوئی کافر کافر نہ رہتا جیدو کہ بچہ روند ہے ماتھاپڑا لے کے سمان دیئے بچہ پھر روند ہے وہ بتا پتا کیوں روند ہے ماتھے سلا دیں دیئے وہ دے بچے چاکیشی وہ دے بچے دے کان چاکے شیطان کہندہ اے اممہ مر گئی بچہ پھر روند ہے اممہ پھر دلاسہ دے کس وان دی بچہ پھر بلکے روند ہے وہ دے کارچ شیطان آکے کہندہ اببہ مر گئی وہ پھر روند ہے حضرات محدثین کہتے ہیں جیڑا بچے انجل ہووے نا وہ دے سینے تیومر لکھو شیطان دوبارہ نہیں آئے گا میں نو ترس آیا سبندے دے جڑا علی علی تے ناتے ہاتھ چکے تے امہ پھر دے ناتے نہ بولے میرے تبا ہاں داری تھانڈ پا دیاں گا پترہ بیا جا تھانڈ پا دیاں گا ایک وڑی امہ پھر کر ایک وڑی کائے ہوا حضرات امہ ہاں جیو دار ہے سبحان اللہ ہاں لگالی باکتے گئی ہاں تُسی کی سمجھ جنے جنے داس بگا پہنیا نے عمر نو نہیں من دا عمر تے مردان دے بچہ حضرات امہ آئی لاب جو بیٹے اللہ تیری پنجی سال عمر بدائے اگری گال سنہاں جی پتر نہیں تو بارت زندگی ہے کہ نہیں ہے سچی گلتے کر جائے گے وہ عمر جس کے لیے کافر کہتا ہے ارے گورنر نے خات لکھا حضرت دریائے نیل بند ہو گیا جب تک جوان بیٹی اس کے حوالے نہ کی جائے دریائے چلتا نہیں حضرت عمر نے دو خات لکھے ایک اس کے نام گورنر کے دوسرا دریائے کے نام وہ دیکھے لکھے آ تجھے عمر حکم دیتا ہے رب کے حکم سے چاہتا آج تک خوشک نہیں ہوا لو جی سائی والا لے ہو جاتے سارے چڑ جاؤ گے سجاہت چکے دعا دے گے اتنا بڑا سخی عمر اور بتا کی کہتا ہے کاش میں عمر نہ ہوتا پیرزی یہ سائی والا ہے آستانالیا پنگتن پاک چیچا وطنی تک اگر ان کی آواز نہ گئی ہم نکابہ چھوڑ دے گے دوبارہ نہیں آئیں گے سائی والا میں وعدہ رہا لیکن اگر چملہ اتر گیا سینے میں تی پھر تڑی منت تھی ضرورت نہیں عمر کہتے ہیں کاش میں عمر نہ ہوتا عمر نہ ہوتا عمر نہ ہوتا کیا ہوتے آپ کیا تمنت ہے آپ کی اکھا چطر رہا کے کہندہ نے کاش میں عمر نہ ہوتا صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا مہر سوڑا تیریاں بفا ماں سانو یادنے تون ہے جو صدیق اکبر کا ناکر ہے اب ہاتھ لیچے نہ لکھنا ہاتھ لیچے نہ لکھنا حضرات مسجد نفی ہے سہرہ کا بابا ہے درمیان میں ہے ادھر بنا بے ابو بکر ہے ادھر عمر ہے ادھر عمرہات ابو بکر دے موٹی آتی ادھر عمرہات میرے عمر دے موٹی آتی صحابہ کے دن سوڑیاں بڑا سوڑا پہ لگنا ہے میری آقا نے پرمایا صحابہ تک لو جو میں آج جائیں کہ احمد والے تیر بھی ہے جی آوہ سا یاری ایسی لائی لا کے توڑے غینبائی تو سکی تیاما ماما سانو یادنے صدیق اکبر تیری آب فاوا سانو یادنے اللہ دی کس میں صدیق اکبر دناتے سارے پیسے بھی چکلونا میرے متھے تیتیور نہیں آئے میں درِ زہرہ دنو کرا بی بی پاک اتنا روزانہ لنگر دنیا نے موکدہ ہی نہیں لیکن ہو بندہ موکدہ جائے گا جب ابو بکر دناتے ہاتھ نہ اٹھائے گا اللہ نے جلدی چوک دنیا تھی لانے پاہر چل گیا نہیں لگتا میں ایف ایسی کا سٹوڈنٹ تھا ایف ایسی کا ننکانہ صاحب میں ایٹی اے کی طرف سے میری آمد ہو گئی امن کمیٹی کا جلسہ تھا ہر مسلک والا بندہ تھا میں کسی دیکھ اختلاف نہیں کر رہا ہر بندہ تھا سیخ بھی تھے ہندو بھی تھے عیسائی بھی تھے سنی بریڑ بھی تھے اہلے دیس بھائی بھی تھے اہلے دیوبند بھی تھے اہلے دیوبند بھی تھے امن کمیٹی کا جلسہ تھا ایک مولانا صاحب نے میرے سے پہلے تقریر کی میں ابھی سیکنڈ یئر کا سٹوڈنٹ تھا بارمی کا حضرت صاحب تقریر کر کے کہندے نے جناب ابو بکر میں جب غار میں میرے نبی کو اپنی گود میں رکھا ساپنے ڈنگ ماریا ابو بکر کو لوگ درد برداشت نہیں ہویا اکھاں چھتھ روائے اتوں واری میری آئی میں کہا حضرت لفظ واپس لیں سائی والے ہو تکہ نہیں لانا میں جے میرے بابے دا شہر نہ ہوندہ تے میں قدی اتنا ٹیلر نہ لاندہ جے پیر عمران شاہ وری دا شہر نہ ہوندہ تے پھر صوفی عمین صاحب دا شہر نہ ہوندہ تے میں گل کر رکھا جے چنگی دا پکی تے سونا حسینی سرکار بیٹھا ہے میں سونا دے قدمت حضرت کے جملہ دے اتوں واری آگے میری اے جی بابا جی مدر شاہ دے مریدو او میری جان تو اٹھے دو قربان میری جان تو اٹھے دو قربان میں کوچھ نمازہ بابا جی دے پچھے مدینے بھی پڑھی ہیں لاؤر ایرپورٹے بھی پڑھی ہیں تے یوکے منچسٹر چھو بھی میں پڑھی ہیں اس لئے میں نے بابا جینا پیار بڑا ہے فرید الاسر دے نار لہو نے میری گال سنی اے چسدہ جملہ دے میں ایک چھر دیا گا میں تبا جو ہے تو اٹھے میری باری آگئی میں کہا مولانا میں کہا جی میں کہا لفظ واپس میں کہا چوپوے طرح قادش کو اٹھائیں میرا ساتھ فٹکا دے میں کہا لفظ واپس میں کہا تیرے علم نالو میرا علم بڑا ہے میں کہا لفظ واپس میں کہا کل کی کرنا چاہنا ہے میں کہا مائک پہ اجازت دو میں کہا حضرت تُو نے اپنی طریق پڑھی ہے تیری طریق میں ہے حضرت سیدنا صدیق اکبردی گودچ نبی پاکدہ سر ساپ نے ماریا ڈنگ ابو بکر کو لوگ درد ہو یعنی برداشت اکھا چاہے اتھرو یہ میری تاریخ میں نے کہ اندھا تیری تاریخ سے کی یہ میں کہ میری تاریخ ہے چیکے حضرت یوسف کا حسن تھا مصردیاں بیبیاں سن جناب یوسف نے نکاب ہٹایا مصردیاں بیبیاں سیب پہیاں قطن سیب قط گئے اپنے ہاتھ قط گئے خونہ خون ہو گیا اونا نو درد نہیں ہویا اگر یوسف کا حسن مصردی بی بی بے کھے اونا نو درد نہیں ہوتا مصطفیٰ کا حسن ابو بکر دیکھے درد جاتا صدیقے اکبر تیری آبا فاوہ سنو یاد لے سارے ہاتھ اٹھا کے سارے ہاتھ اٹھا کے صدیقے اکبر ہاتھ اٹھا کے تحریک لپیک یا رسول اللہ تحریک لپیک یا رسول اللہ میں نوکر باب خادم رزویدہ میرا جملہ یاد رکھی ہاتھ تھلے نہ رکھی ایمان والا ہاتھ ہاتھ بلند کریں گا لیکن جملہ سننے تو بعد چیڑا میرا بیلی دو گھنٹے چیلے چبان دویا انہیں صویرے فلیکس لائی میں گادی ہوں میں گادی ہوں صدیقے اکبر ہوئے جنہ مسیلما قضاب دی کردن اتاری اسے صدیقے اکبر گے دے بہت شکریہ بہت شکریہ